میڈیا کا ایک بہت حساس کردار ذمہ داری یہ ہے کہ ہر طرح کی خبر نہ پھیلائے آج کی میڈیا میں کیا ہے؟ مرچ مسالہ، چیزوں کو سنسیشنل بنانا، سنسلی خیز بنانا مصبت ایک میڈیا ہوتا ہے، اس کا مقصد وہ یہ کہ معاشرے میں امن و امان اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور معاشرے کو ایک سوسائیٹی کو ایک تعمیر کے طرف لے کے چلا جائے نہ کہ تخریب کے طرف لے کے چلا جائے میڈیا اگر اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا تو ظالم کو مظلوم بنا دیتا ہے، مظلوم کو ظالم بنا دیتا ہے میڈیا اگر اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا ہے تو جو بچارے غریب ہیں، دبے کچھلے لوگ ہیں ان پر ظلم و زیادتی کئی طبقات کی طرف سے خصوصاً حکومت کی طرف سے بڑھ جاتی ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرونک میڈیا ہے جس میں ٹی وی، انٹرنیٹ، ریڈیو یہ سب آتے ہیں، اخبارات، میکزین آتے ہیں تو یہ تمام جو میڈیا ہے اس کو لے کر لوگوں تک پہنچنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی پلس ٹی وی ناظرین، میں عبد الرشید، سلفی، آپ کا میزبان آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا اپنا پسندیدہ اور ہر دل عزیز پروگرام ہمارا مدہ ہمارا مدہ میں آج ہم بات کریں گے میڈیا اور مسلمان میڈیا اور مسلمان اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علماء اور دانشوران کا ایک پینل موجود ہے جو مختلف مقاتب فکر سے تعلق رکھتا ہے آئیے ہم آپ کا تعرف کراتے چلیں ہمارے اس وباحثے میں شریک ہو رہے ہیں نادی مشرف مصباحی صاحب آپ سنی مقاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے فارغ ہیں اور ایران سے آپ نے گریجویشن کیا ہوا ہے ہمارے دوسرے مہمان ہیں انجینئر عابد اطحر صاحب آپ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں شیخ رضاو اللہ عبدالکریم مدنی صاحب آپ جامعہ سید نظیر حسین محدث دہلوی میں نازم تعلیمات ہیں جماعت اہل حدیث سے آپ کا تعلق ہے اور ہمارے چوتھے مہمان ہیں شاہد معین قاسمی صاحب آپ مہد الخیرین ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر مالونی ممبئی میں ایک لائک و فائک مدرس ہیں آپ حنفی مسلق سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا مدہ پروگرام کا مقصد سماج اور معاشرے میں موجود برائیوں خرابیوں کے تہین عوام الناس کی ذہن سازی ہے عوام الناس کے اندر بیداری لانا ہے اور اسی طرح سے سماج اور معاشرے میں جو نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان مسائل کے تعلق سے عوام الناس کو کتاب و سنت کی صحیح رہنمائی دینی ہے ان مقاصد کے تحت یہ پروگرام سرگرم عمل ہے آئیے ہم بحث کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہم پہلا سوال اس موضوع کے حوالے سے نادم اشرف مضباہی صاحب سے کریں گے جیسا کہ ہمارا موضوع ہے میڈیا اور مسلمان تو میڈیا کا مفہوم کیا ہے موجودہ دور میں اس سے کیا سمجھا جاتا ہے وہ آپ بتائیں دیکھئے میڈیا یہ انگریزی کا لفظ ہے اس کو ہم اردو میں ذرائع ابلاغ کہتے ہیں ذرائع ابلاغ اور میڈیا ان تمام ذرائع کو کہتے ہیں جن کی مدد سے ہم اپنی بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں اس میں ورقی ذرائع ابلاغ بھی آتے ہیں جیسا کہ کتاب ہے اخبار ہے اسی طرح جو ہے رسائل ہیں میگزین وغیرہ ہیں اور اسی طرح ورقی ذرائع ابلاغ بھی آتے ہیں جیسا کہ جو ہے آپ کا انٹرنیٹ ہے ویڈیو ہے ریڈیو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے ذرائع ابلاغ اور میڈیا میں آتے ہیں یہی ہے میڈیا کا مفہوم میڈیا کے بارے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے اسلام کی کیا ہدایت ہے جی دیکھئے پران میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جو باتیں کہیں ہیں جو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے تو ایک ذمہ داری ان پر یہ بھی ڈالی ہے کہ وہ لوگوں کے لئے شہید ہیں یا شاہید ہیں اب شاہید کا مطلب ہے کہ وہ گواہ ہیں لوگوں پر کس بات کے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے دنیا پر اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لئے آپ کو ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جو آپ کے اہد میں موجود ہیں اس حساب سے جیسا کہ میڈیا کی تعریف آپ نے سنی پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے جس میں ٹی وی انٹرنیٹ ریڈیو یہ سب آتے ہیں پرنٹ میں اخبارات آتے ہیں میکزین آتے ہیں ای میکزینز بھی ابھی آتے ہیں جو آپ نیٹ پہ دیکھتے ہیں تو یہ تمام چیزوں کو لے کر جو میڈیا ہے اس کو لے کر لوگوں تک پہنچنا اور جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کی دعوت نہ صرف دعوت دینا بلکہ جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہے ان کو دور کرنے کے لئے اس کا استعمال کرنا اور جو مسلمان ہیں ان کی تربیت اور ان کی اصلاح کا کام کرنا یہ کام جو ہے وہ ہم کو کرنا چاہیے اور اسلام اس کی ہدایت ہم کو کرتا ہے شیخ رضا اللہ صاحب اسلام کا نظریہ میڈیا کے بارے میں اسلام کی ہدایت اور تعلیمات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآسابہی ازمائین اما بعد میڈیا کے لفظ آج کی اسطلاح میں جن چیزوں پر اطلاق ہوتا ہے پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے اور اس کے بہت ہر ایک کے الگ الگ ذرائے ہیں اور کئی قسمیں ہیں اس کی اسلام یہ میڈیا نابی ہو تو بھی یہی کہتا ہے کہ سچی بات کہو اچھی بات کہو اور ظلم و زیادتی سے بچو اور بچاؤ اور غلط بیانی مت کرو میڈیا کا جو آج کل مسئلہ ہے تو انہی چیزوں کے درمیان گھوٹا ہے ایک تو غلط ترجمانی کی جا رہی ہے ظلم کو انصاف بتایا جا رہا ہے انصاف کو ظلم بتایا جا رہا ہے پھر جو سماج کی یعنی جس کے لیے میڈیا جمہوری ممالک میں ایک بڑا ستون قرار دیا جا ہے جمہوریت کا چوتھا ستون ہے جی چوتھا ستون منا جاتا ہے تو وہ بلکل معطل ہو کر رہ گیا ہے بلکہ ظالموں کی ہمنوائی کر رہا ہے بجائے اس کے کہ وہ ظلم سے روکے سماج کو اور سچی خبریں ان تک پہنچائے سچے حالات ان کے سامنے رکھے تاکہ لوگ اس کی روشنی میں اپنی زندگی بہتر انداز میں گزار سکیں تو اس کے بلکل برخلاف ہو رہا ہے کچھ صحفی ایسے ہیں میڈیا میں کام کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک اپنے اصل مقام پر قائم ہیں اور ان کے ساتھ بہت کچھ پریشانیاں بھی آ رہی ہیں لیکن وہ قائم ہیں اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ مسلمان کو یہ ذمہ دار بناتا ہے کہ آپ سچی بات کہیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے جھوٹی بات نہیں پھیلائیں گے اور سچی ترجمانی کریں گے اور انصاف کی بات کریں گے اور انصاف کو ممکن الحصول بنانے کی کوشش کریں جی شاہد مہین صاحب میڈیا کے بارے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں ایک نظریہ تو یہ کہ میڈیا ہونا چاہیے چونکہ میڈیا یہ میڈیم کی جمعہ ہے انگلیس کا بود ہے سورس آف کمیونیکیشن بات کو پہنچانے کا ذریعہ تو اسلام تو تبلیغ کا دین ہے تو اس کا تو میڈیا ہونا چاہیے دوسری بات ہے کہ میڈیا کا کام ہے تصور ہے کہ صحیح چیز کو ذمہ داری کے ساتھ صحیح وقت پر پہنچانا یہ اسلام میڈیا کا تصور ہے پاچوے پارے کے اندر ایک آیت ہے جس میں ایک واقعے کے طرف اشارہ ہوا ہے یہ خبر آئی جس سے لوگوں میں کسی طرح کی بچینی پیدا ہو گئی تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی ایک خبر آئی اور لوگوں نے اس کے بارے بات جت کرنا شروع کر دی تو قرآن نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا چاہیے تھا یا جو سمجدار قسم کے لوگ ہیں ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچائی جاتی پھر وہ لوگ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے کہ یہ چیز یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے پھر اس کو آپ بڑھاتے تو میڈیا کا ایک بہت حساس کردار ذمہ داری یہ ہے کہ ہر طرح کی خبر نہ پھیلائے ایسی خبر اور ایسے وقت پر جس سے لوگوں کو فائدہ ہو آج کی میڈیا میں کیا ہے مرچ مسالہ چیزوں کو سنسیشنل بنالا سنسنی خیز بنانا کہ لوگ متوجہ ہو اور ہر بات ہر آدمی جاننے لگا ہے تو یہ اسلامی میڈیا کا تصور نہیں ہے سچ پہنچانا یہ تو سبھی جانتے ہیں اسلام تو سچ بلنے کی بات کرتا ہے لیکن اس کے علاوے بنیادی چیز جو میں متوجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہر خبر کو اور ہر وقت پھیلا دینا یہ بھی اسلام کی میڈیا کا تصور نہیں جی ناظرین اشرف صاحب میڈیا کے فائدے کیا ہیں اس کے فوائد پر کچھ روش نہیں ڈالیں دیکھئے میڈیا کے ذریعے سے ہم کسی بھی معاشرے کی تعمیر کر سکتے ہیں کیونکہ اگر مالیجی کہیں پر ظلم ہے تو وہ بدونوانی چھوڑ سکتا ہے ہماری کوشش میڈیا کا مقصد ہوئی ہے مصبت ایک میڈیا ہوتا ہے اس کا مقصد ہوئی ہے کہ معاشرے میں امن امان اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور معاشرے کو تعمیر کی طرف لے کے چلا جائے نہ تخریب کی طرف لے چلا جائے سماج اور معاشرے میں ایک تو یہ ہے میڈیا کو ہم اپنی بات دوسری طرف پہنچاتے ہیں دوسری پہنچانے کے ساتھ نظریہ سازی بھی میڈیا کے ذریعے سے کرتے ہیں یہ میڈیا کا فائدہ ہے ہم کسی اچھی چیز نظریہ سازی کر سکتے اچھی سمت لے جا سکتے ہیں ظالم کو ظلم سے رکھ سکتے ہیں یہ میڈیا کے فوائد میں سے ہیں سر میڈیا کے فائدوں میں کیا کیا ہے دیکھئے آج کے دور میں میڈیا کا فائدہ یہ ہے بہت طاقت ور چیز ہے لوگ کہیں پر بھی دنیا میں کچھ ہو میڈیا کا فائدہ کہ فورا دو سیکنڈ میں بات پہنچ جاتی پھر میڈیا کا فائدہ فاصلوں کو سمیٹ دیا میڈیا دوسری یہ چیز کہ ہر آدمی مہتاج نہیں رہا کہ اس کی تقریریں کوئی پیپر میں چھپے یا اس کی بات ٹی وی کے ذریعے لوگوں تک پہنچے فائدہ یہ میڈیا کنٹیمپری میڈیا کا فائدہ یہ ہو گیا کہ آپ آزاد ہیں جو غلط یا صحیح جو کچھ بھی ہے آپ لوگوں تک پہنچ آسکتے ہیں جلد سے جلد تو یہ تمام چیزیں جو میں سمجھتا اور باقی کی بات تو انہوں نے کہی دی ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تمام بات آتی ہیں شیخ میڈیا کے نقصانات میڈیا نہ ہونے سے نقصان کیا ہوتا ہے سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بے خبر رہتے ہیں اور بے خبر آدمی کبھی بھی نقصان اٹھا جاتا ہے میڈیا کے فائدے تو ہمارے دو ممران نے بتلائے میڈیا کے نقصانات کیا ہیں موجودہ دور میں جو ہم کو نظر آ رہا ہے میڈیا اپنے جو اس کی ذمہ داری اس سے ہٹ جائے تو نقصانات کیا ہوتے ہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ ظالم کو مظلوم بنا دیتا ہے مظلوم کو ظالم بنا دیتا میڈیا اگر اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا تو برائیوں کو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلاتا ہے میڈیا اگر اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا ہے تو جو بیچارے غریب ہیں دبے کچھلے لوگ ہیں ان پر ظلم و زیادتی کئی طبقات کی طرف سے خصوصا حکومت کی طرف سے بڑھ جاتی ہے میڈیا اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا ہے جیسے اس وقت کی صورت حال ہے تو خاص طور سے اقلیتوں کی شبیح غلط انداز میں پیش کرتا ہے اسی طرح جب وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا ہے تو ہماری ترجمانی غلط کرتا ہے ہم کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ کچھ پیش کر رہا ہے جی مطلب میڈیا گمراہ کن تصورات فیل رہا ہے اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے اور غلط معلومات لوگوں تک پہنچا رہا ہے اور ہماری غلط شبیح پیش کر رہا ہے تو اپنی شبیح کو درست کرنے کے لیے اور جو میڈیا اس کے ازالے کے لیے ہمارے پاس میڈیا کیوں نہیں ہے یہ بڑا سنگین سوال ہے اور جب ہم اخبار نہیں چلا سکتے تو کسی بڑے میڈیا چینل کا تصور کیا کرتے کیا تصور اس کے تو اخراجات بہت ہیں کہ ہم انگریزی ہندی کا قومی سطح کا ملکی سطح کا ایک اخبار پوری قوم جو اپنی تعداد کروڑوں میں بتاتی ہے 20-25 کروڑ بتاتی ہے وہ ایک اخبار نہ نکال سکے وہ آپ دیکھئے کہ ناکارہ پن ہماری ملت کا کہا تک پہنچ گیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ میڈیا ہمارا ہونا چاہیے اور تب ہی ہم حقیقی معنی میں اپنے خلاف کیے جانے والے پروپیگنڈے اور تشبیح کو ہماری شبیح کو بگاڑنے کے سلسلے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے تدارک کر سکیں گے اس سے پہلے نہیں کر سکتے شاہد محین صاحب شیخ کی باتوں کو آپ آگے بڑھائیے کہ جب میڈیا گمراہ ہے بیراہ رہو ہے تو ہمارے پاس مصبت میڈیا صحت مند میڈیا کیوں نہیں ہے جواب یہ ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمیں اللہ نے صحیح چیز کو پہنچانے کی ذمہ داری دی ہے تو ہمارے پاس اس کا راستہ بھی ہونا چاہئے تو پہنچانے کی ذمہ داری کا احساس نہیں تو اس کا راستہ کیسے ڈھونے گے تو جب تو اس کا ذریعہ ڈھونے گا اگر انشان کو بھوک لگے گی تو وہ کھانا بنائے گا تو اس چیز کی اہمیت ہمارے اندر نہیں ہے اس لیے اس کو ہم بروے کام نہیں لا رہے ہیں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ الحمدلللہ ہر چیز میں پہلے سے تبدیلی آئی ہے اور لگتا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے اس الکٹرونک میڈیا کو اتنا عام کر کے کچھ آسانیہ بھی پیدا کر دی ہے اب یہ یوٹیوب چینل اس طرح سے پچھلے پانچ چھ سالوں میں الحمدللہ اس سے بھی کچھ نہ کچھ تلافی ہو رہی ہے میڈیا ہاؤس چاہیے جس میں اس طرح سے بیٹھ کر کے آدمی مناقشہ کرے آج سیکڑت نہیں تو کم سے کم میں تو تیس پہتیس کو جانتا ہوں گا جہاں ہزاروں لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور پھر پینلیسٹ بات کرتے ہیں پھر لوگ سوال کرتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں اور پھر ایک تجزیہ ہوتا ہے اس طرح کے چیز نہیں ہے اس پیمانے پر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے ہمارے بڑے ذمہ داروں کی اگر فکر ہوگی تو اللہ انتظام کر دے گے یہی سوال آپ سے گمراہ کن میڈیا کے مقابلے میں ہمارے پاس صحت مند میڈیا جو غلط فہمیوں کا ازالہ کرے شکوک شبہات کو دور کرے اور خیر کی تبلیغ کے لئے میڈیا نہیں ہے کیوں نہیں ہے دیکھئے اس میں اصل سبب یہ ہے جو میری نظر میں ہے ہماری ترجیحات اور یہ مختلف ہو جاتے ہیں ہماری ترجیحات کے میار کچھ اور ہوتا ہے جس تک ہم کہتے ہیں کہ ہم اس امت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک امت اجابت ایک امت دعوت جو مسلمان ہیں اسے چاہیے کہ جو امت دعوت ہیں جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے ہیں ان تک اپنے اسلام کے اس سنہرے پیغام کو پہنچائیں ہماری یہ ترجیح میں شامل ہی نہیں ہے جب ہماری ترجیح میں شامل ہی نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جلسوں جو نکال کے دیکھ لیں جلسوں میں کڑور ان پر خرج کی جاتے ہیں اب سالانہ طور پر ایک سو کڑور نہیں دو سو کڑور نہیں تین سو کڑور پانس سو کڑور سے زیاد خرج کی جاتے ہیں آپ تبلیغی جو اجتماعات ہوتے ہیں ایک اجتماع مکیتروں لاکھوں روپے خرج کے جاتے ہیں اس کی بجائے اگر ہم اپنی ترجیح کو بدل دیں اور ایسا کریں اس بات کو پوری دنیا تک پہنچانے کیلئے میڈیا میں پیسے خرج کریں تو یقین ہمارا پیغام پورے ساری دنیا تک پہنچے گا تو ہماری ترجیح ات یہ ہونا چاہیے کہ اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچائیں سب سے بڑی رکاوٹ میرے خیال سے سرمایے کی اجمے فراہمی ہی ہے سرمایے مسلمانوں کے بس کمی کہا یہ بتائیے آپ اپنے جلسے جلوس میں کم خرچا کرتے ہیں آپ اپنے مزارات کی تعمیر میں کم خرچا کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے لیکن ہماری ترجیحات میں ہمیں کچھ ترمیم کرنی پڑے گی ہمیں اصل قدم اٹھانا پڑے گا تاکہ مسلمانوں غافل ہیں ہمیں ذیمہ داری سے نبور آزمہ ہونے کی اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا اور جیسا کہ ہمارے قاسمی صاحب نے کہ میڈیا کی اہمیت کو سمجھ سوال آپ سے میرا تھوڑا اختلاف ہے جو جوابات آئیں جی دیکھیں میڈیا کو پہلے تو آپ کو تقسیم کرنا پڑے گا اس کا تذجیہ کریں تو ایک پرنٹ میڈیا ہے اور جس کا آپ شاید ٹی وی چینل کی بات ہو رہی ہے ابھی جہاں تک کہ پرنٹ میڈیا کا تعلق ہے اردو پیپل حالانکہ وہ اسلامی پرچے نہیں ہے انقلاب ہے قومی آواز ہے انقلاب تو خیر ہے ایسے آدمی کے پاس چلا گیا جو وہ ایک دریہ ہے پیسہ کمانے کا ٹھیک ہے نا وہ بھی ہم اردو زبان کے لئے خرید پسند نہیں کرتے تو ہم پیسے اڑھا دیتے ہیں ابھی دیکھے ایک ابھی رضا اللہ صاحب نے فرمایا کہ پیسے کا معاملہ ہے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا پیسے کا معاملہ ہے ایک چینل کو چلانے کے لئے بہت پیسہ لگتا ہے اور پیسے کی کمی ہے ابھی ای پلس چینل ہے کچھ مالی وجوہات کی بنا پر بند ہو گیا انہوں نے کہا اس کے لئے پیسہ دو ادھر سے جمع کر رہے تھے چل رہا تھا امت کیا پیسہ نہیں ہے یہ تو میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے بہت پیسہ ہے یہ امت کے لئے دو سو کروڑ روپیہ مارے دو سو روپیہ ہے اس کے برابر ہے جیب سے نکلتا نہیں ہے اہمیت سمجھتے نہیں ہے اور ابھی دیکھیں یہ جو بات ہے پیسے کی یہ تو کوئی عذر نہیں ہے پیسہ ہے نکلتا نہیں ہے اس کو روکنے کے لئے اب ہم ٹھیک ہے الحمدلللہ اللہ کا کرم ہے کہ الیکٹرونک میڈیا ہے تو ہماری بات جا رہی ہے لیکن یہ جو سیٹ تو یہ تو ایک کمی ہے اور اگر یہ معاملے میں زیادہ پیسہ نہیں دے سکتی تو اخبار ات تو خرید ہیں کم سے کم اردو کے جو مر رہے ہیں اور موجود ہیں تو یہ کام ہونا چاہیے یہ سب کی کہا پیسے کی ضرورت ہے لیکن پیسہ ایسا نہیں ہے کہ ہم فراہم نہیں کر سکتے مان لیجئے دو کروڑ روپے کی ضرورت ہے دو کروڑ روپے تو دو گھنٹے میں ہم جمع کر سکتے بلکل صرف ایک روپیہ اگر دے ہم تو بیس کروڑ جمع ہو جائے گا بیس کروڑ چائے پیتے ہیں ہم ایک چائے پانچ سے دس روپے تک کی آ رہی ہے کیا ایک دن میں ہم ایک چائے ڈراؤپ نہیں کر سکتے ہیں بیس میں سے دن میں چار چائے پیتے ہیں تین پی ہیں دو پی ہیں دو پی ہیں ایک پی ہیں لیکن یہ تو ہماری زندگی کی لائف لائن ہے ہمارے خلاف جو کچھ پروپگنڈا ہو رہا ہے ہمارے بچوں کو دشتگر قرار دیا جا رہا ہے ہمارے تعلیمی اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے ہمارے خلاف غلط پروپگنڈا کر کے ہماری شبی بگاڑی جا رہی ہے ہمیں مجرموں کی طرح سے بنا کر پیش کیا جا رہا ہے ہمارے پاس اپنا اگر کوئی ٹی وی چینل نہیں ہوگا تو ہم اپنی کہاں پر شبی درست کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنی ترجمانی کر سکتے ہیں لیکن سوچتے نہیں کہ اس سے کس کا نقصان ہو رہا ہے اللہ حرب الزت ہمیں وہ اقل سلیم مطاب فرمائے اور یہی چینل ہے اس کو اگر ہے اور کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کا تعاون کرنے میں کیا پریشان نہیں ہو سکتے کرنا چاہیے ہمیں اور آگے بڑھ کر آنا چاہیے شاہد محین صاحب مسلمانوں کے بارے میں میڈیا کا رویہ اشارت بات آئی ہے اس کو کجرہ تفصیل سے آپ بتائیے کیا ہے دورہ رویہ ہے میڈیا کا کسی بھی آدمی کے بارے میں میڈیا کا غلط رویہ غلط ہے جی مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو کوئی بھی مظلوم ہو میڈیا تو بہت مبارک کام ہے بہت بڑا کام ہے اس کا کام ہی تھا مظلوم آپس میں غلط فہمیا ہوتی تھی ان کے ازالے کا کوئی موقع نہیں ہوتا تھا نہ موبائل ہے نہ کچھ ہے اونٹ پہ خط لے کر دوڑا رہے جاتے جاتے بیٹ میں کسی نے رکھ دیا اس کو وہی ختم کر دیا پہنچے نہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ذریعہ دیا میڈیا کو تو جو لوگ بھی انہوں نے اپنایا ہیں ان کو چاہیے کہ کسی انسان کے بارے میں بھی غلط تشبیع غلط شبیع نہ پیش کرے بلکہ اس کو اپنا مبارک پیشہ سمجھ کر کے حقیقت کو سامنے لائے تو ان کو دونوں جہان میں مبارک مادی ملے گی یہاں بھی لوگوں کی محبت ان سے بڑھے گی ان کا تعاون بڑھے گا اور اللہ تبارک تعالی بھی ان سے خوش ہوں گے اللہ تو سب کے خالق مالک ہے اس طرح کے الزامات یا کون سے الزامات زیادہ طور مسلمانوں پر میڈیا تھوکتا ہے اور کسی بھی واقعے کو بہانہ بنا کر کے اور الزامات عام طور پر جو چیزیں آتی رہتی ہے وہ بیندل اقوامی میڈیا کے طرف سے بھی کہ کسی نے کوئی غلط کر دیا کہیں پہ کوئی تکلیف چیز پیش آگئی تو اس آدمی کا فوٹو اور اس کا نام کہ یہ محمد ہے یہ فلاں ہیں تو عوام کی ذہن میں اس کا غلط تصور جاتا ہے کہ خدا رخواستہ یہ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس نے ایسا کام کیا ہے تو عوام جب متاثر ہو جاتی ہے تو عوام پھر ایک مسلمان کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس ریلوے میں بیٹھنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے اگر بس میں جا رہا ہے تو تھوڑا سا احساس رہتا ہے کہ اسی کمیونیٹی کا آدمی ہے تو ہم نے غلط بات بتلا کر تمام لوگوں کو پریشان کر دیا آخر ہی آدمی جس کے تعلق سے ایک ہورفک پکچر جو پیش کیا ہے یہ تو بازار میں چلے گا پھرے گا اب اس کو دیکھ کر گھبرائیں گے تو تمام لوگ پریشان ہوئے اس لیے صحیح چیز صحیح پکچر ہی پیش کرنا چاہیے جی سر بتائیے آپ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میڈیا کا رول ہے ہندو دھرم کے بارے میں مجھے کچھ جان نا ہے تو میں پندیت کے پاس جاؤں گا اسلام کے بارے میں کچھ جان ہے تو اسلام کے علموں کے میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور پورا دیش دیکھ رہا ہے ان کے ذریعے کہ اسلام یہ ہے تو یہ بدیانتی جو پھیل رہی ہے میڈیا ہے ہم سے آگے پوچھتا تین طلاق کا مسئلہ کیا ہے تو پینل میں ان لوگوں کو بلا چاہے جن آگے ڈسکس کریں گے یہ میں تو سر پکڑ لیا وہ تو ایسا ہو گیا کہ کسی دن ان کو بٹھا کے پوچھا جائے کہ ایکٹنگ کیسے کرتے ہیں یہ بولیں گے میں عالم آدمی ہوں تم مجھ سے پوچھ رہے کہ ایکٹنگ کیسے شاہر کھان سے پوچھ یا کسی کو heart heart attack ہو گیا تو پولیس کمیشنر کو بولیں گے اس کا علاج کرا یہ ہو رہا یہاں پہ یہ تو بات ہو گئی دوسری بات یہ مسلمانوں کے بارے میڈیا کا دورہ مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے ایک بات تیع کر لی کہ یہ مسلمان آتنک وادی ہے اب اس کو پھیلانا شروع کر دیا کس نے کیا یہ سارے کام مسلمانوں کا نام اور نشان نہیں کسی سطح پر آلمی سطح میڈیا ہے وہ اسلام دشمنی ہی دیکھیں ڈانل ٹرم کا معاملہ تو یہ ارون داتی روی نے کا international level پہ میڈیا میں کہ موڈی اور ڈانل ٹرم کا معاملہ الگ یہ ارون سمالتا ہے کہ یہ کئی بہیک نہیں جائے ڈانل ٹرم کیسے تھوڑا دماغ کا آپ کو پتہ ہے کبھی ادھر کبھی ادھر بھل اس کے زبان سے کچھ بھی نکلتا ہے تو وہ اس کو سمالتا ہے میڈیا اور یہاں موڈی صاحب کا یہ حال ہے کہ میڈیا سپورٹ کرتا ہے یا میڈیا کا اسلام کے بارے میں کیوں میں پتہ ہے یہ سارے چینل کو یا تو ڈھرا دیا گیا یا خرید لیا گیا اب یہ کیا کرتے ہیں یہ نیوز نہیں بولتے یہ بھوکتے ہیں بھوکتے ہیں اور بھوکنا والا بھوک کرتا ہے پہلے نیوز بتاتے تھے سین کیا بتاتے تھے اب چلاتے ہیں یہ ایسا ہو رہا ہے یعنی مثال کے طور پہ میں بتاؤ پیاس کٹ نا عورت کو تو ایک میوز شروع ہو جائے کہ وہ عورت نے چھوری نکالی اور پیاس کٹ دیا اور پیاس کا خون ہو گیا پہ کوئی پوچھے بھائی کیا تھا بھائی وہ پیاس کٹ رہی کی ہے اہل اقتدار کی شاید میں نہیں سبتہ ہندوستان کی سبتر سال کی تاریخ میں کسی نے اتنی گراوٹ دیکھ شیخ آپ سے میں اسی سے جڑا ہوا سوال کروں گا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جب بھی مسئلہ کسی دینی مسئلے پر ڈسکس کرنی ہوتی ہے تو میڈیا غیر متعلق شخص کو بلاتا ہے شاہر خان وہ فلمی دنیا کا آدمی ہے وہ اسلام کے بارے میں کیا لوگوں کو بتائے گا تو ایسی صورت میں ہم کو کس کو بھیجنا چاہیے یا جن کو بلاتے ہیں ان کو جانا چاہیے کی نہیں جانا چاہیے دیکھیں آج کل جو صورتحال ہے جو حضرات چینل پہ جاتے ہیں مخصوص نام ہے چار پانچ اور وہ بھی جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے کہ جب وہ کسی حقیقت کا اطراف کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو ان کی آواز دوا دی جاتی ہے انکر ان کو فوراں ڈائویٹ کر دیتا ہے دوسرے سے پوشے لگتا ہے ایک طرح کی ان کی توہین بیزتی ہوتی ہے لیکن وہ بھی اتنے ڈھیٹ ہیں کہ وہ ہی جاتے ہیں کسی فائدہ کے تحت یا کسی مقصد کے تحت تو صورتحال جو ہے ہم کہیں کہ بھائی کس کو بلانا چاہیے بھائی ہمارے کہنے سے تھوڑی بلانا رہے ہیں سے بات بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہی ان کو اچھوائز کرتے ہیں اسی شو میں دوسرے لوگ بھی چھکتے چلاتے ہیں ابھی تو چھکتے چھکتے چلاتے ہیں وہ کسی دھرم کی نمائندگی نہیں کرتے یہ لوگ دھرم کی نمائندگی کرتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ان کا چہرہ استعمال کی جاتا ہے وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کو ان کے دھرم سے نہیں جوڑا جاتا تو صورتحال الگ الگ ہے تو ہمیں وہ سمجھنا چاہیے اول تو یہ ہے کہ ہم اس طرح کے جو غلط ٹی وی چینل ہیں ان پہ جانا ہی نہیں چاہیے قوم مسلم کو بلکل بائیک اگر جائیں تو جو ہماری تنظیمیں ہیں اسلامی اس ملک میں تمام لوگوں کی الگ الگ تنظیم ہیں تو اس کے جو نمائندہ اشخاص ان کے پاس آپ کہیے کہ وہ کسی آدمی کو بھیجیں اور اس آدمی کو بھیجیں جو مسئلہ وہاں کوئی جانتا نہیں تو اس کی غلط شبی پیس کرتے ہیں اور اس کا خمیازہ اسلام کو بھگتنا پڑتا ہے تو ان کی کوئی تیاری ہے نہیں کوئی انہوں نے ورک کیا نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی سیاسی مسئلہ ہو تو ایسے آدمی کو بلا جو اس پر ٹھو جس نے اس پر ہیں اور ان کو بلاتے ہیں جو انجان ہیں اور جو وہاں پر محض اپنی شوہ دکھانے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے جا رہے ہیں اللہ معلوم کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں نام نمود جو بھی ہو تو یہ لوگ جا کر مسلم قوم کی غلط مائندگی کر رہے ہیں ہمیں تو اپنے افراد آپ کے ساتھ وہاں نائنصافی ہوتی آپ کو بولنے نہیں دیا جاتا ہے یا آپ کی آواز دبا دی جاتی ہے آپ بول رہے ہیں اور ادھر آپ کی آواز بند کر دی گئی وہاں باہر کچھ نہیں جا رہی ہے تو ایسے اس پر آپ کو احتجاج کرنا چاہئی جاؤ سلیقے سے بولو اسلامی اخلاقیات کی پاسداری کرتے ہوئے معقول بات کہو اور معقول انداز میں کہو شاہد محی صاحب عموماً میڈیا کا یہ بہت ہی بدنام رویہ ہے کہ جب کوئی آدمی غلطی کرتا ہے کوئی واردات انجان دیتا ہے تو فوراً اس کو اس کے مدحب سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں سب لوگ اس بات کو مانتے ہے کہ کوئی بھی مذہب غلط کرنے کی اجازت نہیں دیتا اس کا لوگوں میں شوق پیدا نہیں کرتا تو ہمیں کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے عمل کو اس کے مذہب سے جوڑا جائے کوئی اگر وہ غلط کام کرتا ہے کوئی گن لے پورے مسجد کے لوگوں کو شوٹ کر رہا ہے اس کو اس کے مذہب سے نہیں جوڑ جاتا یہ ایک حقیقت ہے اب دیکھئے گن مشین لے کر نیوزیلینڈ میں گولی مار دی اس نے مسجد میں جا کے لوگوں کو مار دی برابر سب کچھ کیا خیر اس کو پکڑا لیکن پورے انٹرنیشنل میڈیا نے اس آدمی کو کیا کا پتہ ہے گن من جنونی پاگل یہ الفاظ ہے یہ مسلمان کوئی گن لے کر چرچ میں جائے اور گولی چلا ہے یہ بری چیز نہیں کرنا چھئے دوسرے دن آ جائے جہادی اسلامی جہادی ٹیرروریسٹ آتنک وادی ہاں وہ آتنگوادی نہیں ہے وہ پاگل ہے تھوڑا کون کرسچن ہو آتو ہندو ہمارے دیکھئے پرگیا ٹھاک نے گاندی جی کے خاتھیارے کو کیا کہا دیش بھکت بول دیا دیش بھکت باد میں مافی مانگ موڈی جی کو بڑا دوکھ ہوا انہوں نے اپنے دیکھا نہیں کہا کہ میں اس کو دل سے جن کو لوگ کہتے ہیں آزادی دلانے محصہ تھا جس کو ایک آتنگوادی نے مار دیا اس کی تعریف کی اس کو دیش بھکتے تو گاندی آتنگوادی ہو گئے پھر تو یہ ہو کس کے ساتھ رہا ہے کتنی بے ایمانی ہے لیکن دیش کے جو اچھے جنرلیسٹ ہیں بہت سارے اچھے بھی جنرلیسٹ ہیں ان کے آواز دبا دی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے پر یہ دیش کے دوسرے ہمارے جو ہندو بھائی ان کو سمجھنا چاہئے کہ یہ تمہارے بھی نہیں ہے تم کو ایسا لگتا یہ ہمارے آتنگوادی جو ہندو آتنگوادی ہے یہ تمہارے بھی نہیں ہے یہ وقت آنے پہ کرسی کے لئے تم کو بھی ماریں گے تو یہ چیز کو سمجھنا ہے میڈیا کو زہر جو پھیلا رہے ایک دن ہی نہیں کو نگل لے گا وہ زہر بس انتظار کرو جتنی حالت خراب ہو گئی ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میڈیا جو کر رہا ہے دیکھ چار سال اور رہی ہے جو حالت بتر ہو جائے گی پھر اور پانچ سال کے ان کو بنا دیجئے جب تک پورا ستیاناس نہیں ہو جائے اندوستان کا رکھئے آپ کی مرضی اصل مسئلے کی طرف ہمیں توجہ کرنی پڑے گی یہ لڑائی اصل میں دو تہذیبوں کے تصادم کے لڑائی ہیں ایک طرف مغربی تہذیب ہے ایک طرف اسلامی تہذیب ہے مغربی تہذیب جس میں اباحیت پسندی ہے اور ریانیت ہے لیبرالزم ہے فیمنزم ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی تہذیب ہے تو اسلامی تہذیب ہے جو یہی تہذیب آتی ہے یہی وہ جو ہے کہ ان لوگوں نے بغیر توپ اور بندوق کے جنگ چھڑ رکھی ہے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں اور جس سے ہم غافل ہیں انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے سونا پر قبضہ کرنا شروع کر دیا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سونا سے بھی زیادہ کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں فلموں کے ذریعے رسائل کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایسے مواد پھیلاتے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو بیرہ روی کا شکار بناتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو عباہیت پسند بناتے ہیں ہمارے خواتین کو بے پردی حمل بناتے ہیں ایسے فلمیں بناتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والے ہوتی ہیں ایسے چیزیں پھیلاتے ہیں جو مسلمانوں کے تحذیب پر حمل آور ہوتی ہیں ہم کو اس کی خطرناکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یقیناً مسلمانوں کو اپنے میڈیا بنانے کے طرف شدید توجہ دنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی آواز کو ساپ ستری آواز کو پہنچا سکیں اور اسلامی تحذیب کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکیں یاد رکھیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا کس نے نہیں دیکھا یہ اس وقت پتا چلے گا جب آپ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتائیں گے کہ میڈیا ہی نہیں جب تک میڈیا نہیں بنے گی آپ اپنے تحذیب کو نہیں پہنچا سکتے بہت اچھی گفتگو آپ نے کی میڈیا کی ضرورت تو ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کیونکہ جب باطل میڈیا کی طاقت کو لے کر کے ہماری تحذیب پر ہماری ریویات پر حملہ آور ہے تو اس کا تریاد تو ہمارے پاس ہونا چاہیے اس چیز کو ہماری خوم کو بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے لینا چاہیے آپ اس میں مہتر میں ایک بات میں جوڑنا چاہوں گا کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تاریخ اٹھا کے دیکھیں جب سے یہ لوگ سلیبی جنگوں میں ہار گئے اس کے بعد ہی سے انہوں نے میڈیا کی طرح کیا اور انہوں نے بازابطہ طور پر ایک کیتھولک چرچ کے صدر نے بازابطہ یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہیں اب یہ جنگ جاری رہے گی فکر لوگوں کے فکر نظریات کو چینج کر ہم اس بڑا نیٹ ورک ہے اور اس سے بہت سارے فائدے ہیں ساتھ میں نقصان بھی ہیں کیونکہ غیر ذمہ دار افراد اس میں بہت زیادہ آگئے ہیں اور فیک نیوز کا اس میں استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے اور کسی کو سچا جھوٹا یعنی قابل اعتبار ہے قابل اعتبار نہیں ہے عام آدمی اس میں فرق نہیں کرتا رہا ہے تو سوشل میڈیا کے کم سے کم کچھ ایسے شورت سے ضرور ہونے چاہیے جس پر ہم اعتبار کر سکیں اعتبار کر سکیں کہ یہ بات قابل اعتبار ہے اور یہ بات قابل اعتبار نہیں ہے تو آج جو کہیں پر ظلم ہوتا ہے تو وہاں کے جو ہے ویڈیوز تصویریں اور دوسری چیزیں جیسے اس وقت پورے ملک کا حال ہے تو یہ سب آ رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کا اثر بھی ہو رہا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہ دور درہ اس کے علاقے کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہی غلط لوگ جو اس میڈیا کو خراب کر رہے ہیں یہ شوشل میڈیا پر بھی کہیں کی خبر کہیں کی تصویر کہیں کے ساتھ لگا کر اس کا سر لگا کر کہیں کچھ لگا کر ایڈیٹنگ کر کے اور اس میں پھیلا دیتے ہیں اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے تو اس کے بھی کچھ اصول ضابطیں اختیار کر کے اس کو بھی چاہیے ہمارے کچھ لوگوں کو کہ دو چار ایسے میڈیا ہاؤس ہونے چاہیے شوشل میڈیا پر کہ وہ اعتبار کے قابل ہوں اس میں کچھ لوگ باقیدہ طریقے سے پروفیشن اچھی طرح معلومات واقفیت رکھتے ہوں کسی چیز کو جانچنے کا طریقہ کیا ہے اور کیسے جانچیں گے یہ خبر کہاں سے آ رہی ہے اور وہ جائیں کہ کہاں سے نکلی ہے پھیلی کہاں سے ہے اور پھر اس کے بعد اس کو دیں وقت ہو گیا پوریام کے اختتام کا ہم آخری چند لمحوں میں چاہیں گے کہ ہمارے کو دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ذمہ داران قابل اثر شخصیات انفلونشل پسنالٹیز اس کی فکر کریں کہ ان کا اپنا میڈیا ہاؤس ہو اسے دینی اور ملی ضرورت سمجھیں دوسری بات عوام سے کہ اپنے لوگوں اپنے ذمہ داروں پر اعتماد کر کے اس تعلق سے ان کا خوب وہ کسی اور کو اگر پیسے نہیں دینا چاہتے وہ عالم نہیں ہے تو وہ اس کو بزنس کے طور پر شروع کر دے میڈیا ہاؤس بنائے اس سے ان کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے جب سچائی بیان کریں گے اور یہاں آج جو میڈیا ہے وہ پیسے ذریعہ دیا ہے جو میڈیا میں لگے ہوئے ہیں وہ سچائی کو بیان کرنے کی ٹھان لیں تو وہ بہت بڑا کام کریں گے اللہ ان کی شبیح کو ان کی محبت کو لوگوں میں پیدا کر دیں گے اور اللہ اپنے یہاں بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں جزاک اللہ شیخ کوئی اخبارات پڑھتے ہیں آپ تو اخبار خریدیے روزناوہ خریدیے اردو کے اخبار کی سرپرستی کیجئے تاکہ وہ زندہ رہیں یہ پچھلے پانچ سالوں میں اکثر اخبار ہمارے بند ہو گئے یہاں تک کہ جو ادارے نکالتے تھے ان اداروں نے بھی رسالے بند کر دی ہیں تو اس سے ہماری تہذیب ناخت اور ہماری تاریخ سب کچھ خطرے میں ہے اس لئے اردو اخبار پڑھئے پیسے دے کر پڑھئے یعنی خرید کر پڑھئے دوسرے لوگوں کو رغبت دلائیے اپنے بچوں کو اردو پڑھائیے ان کو اخبار پڑھنے کا عادی بنائیے اور یہ جو چینل ہے مان لیجئے یہی پر ہے آئی پلس ٹی وی ہے اگر آپ نیا بنانے چلیں گے اس کا ایک کھڑا کریں گے اسٹرکٹر تو آپ کو بہت محنت اور وہ کرنی پڑے گی یہ بنا بنایا سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ آ کر جڑیے اور اس کو جو اس کی شکل صورت ہونی چاہیے اس کے لئے مشورے بھی دیجئے پیسے بھی جٹائیے افراد بھی جٹائیے تاکہ یہ اپنا کام پوری آزادی کے ساتھ کر سکے اور جو ہم پیڑا محسوس کر رہے ہیں ہمارے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں کو بھی ہم صرف دین کی تبلیغ نہیں ان سازشوں کو بھی مسلم امہ کو ہندوستان میں باوقار زندگی گزارنے کے لئے ہم جن چیزوں کی ضرورت ہمیں ہے وہ اس ٹی وی چینل کے ذریعے ہم کر سکے پروردگار ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے اور ہمارے بھائیوں کو ان کے دلوں میں اس کی رغبت پیدا کرے اور اس ضرورت کو سمجھے سر کوئی آخری بات ناظرین کے لئے آپ کہتے جائیں میں یہی کہنا چاہوں گا جو مولانا نکار رضا اللہ صاحب نے کہ پیسے خرچ کریں ایک تو عوام کی کوتائی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان پیسے خرچ کر کے چیزیں پڑتے نہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پیسے خرچ کریں اور جہاں تک کہ الیکٹرونک میڈیا کا سوال ہے تو الیکٹرونک میڈیا تو آپ کو صرف دیکھنا ہے آپ اگر صرف دیکھیں تو بھی آپ کا سپورٹ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے اس کو طاقت ملتی ہے ہم لوگ اچھے چینلز کو دیکھیں یوٹیوب پر دیکھیں جہاں بھی تو ان لوگوں کو پیسے دینا چاہیے اور اس کو ایک اہم کام سمجھنا چاہیے دیکھیں جتنا بھی آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ چینلز آپ کے ہاتھ سے چلے گئے آئی پلس ہے یہ کیوں اس کو گورنمنٹ نے نہیں بند کیا یہ تو ہماری اپنی کوتائی اپنی مالی نقصانات کی وجہ سے بند ہوا آئی پلس آخر میں یہی کہوں گا کہ پیسوں سے سپورٹ کر سکتے ہیں پیسوں سے سپورٹ کریں اگر پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ دیکھ کر سپورٹ کر سکتے ہیں دیکھئے جو چینلز پر پروگرام آ رہے ہیں ان کو گھر میں بیٹھ کر الٹا سیدھا دیکھنے کی بھی یہ پروگرام دیکھئے اس سے ان کو تقویت ملے گی ریٹنگز بڑھے گی اور جو لوگوں کے پاس کم پیسے ہیں وہ پیپر خرید لیں دو پیپر خریدنے کتنا پیسہ لگتا ہے میکزین مہینے میں تیس چالیس روپے کی ایک میکزین آتی ہے دو چائے آپ نہیں پییں گے تو ایک مہینے کی میکزین گھر میں آنا شروع ہو جائے گی تو یہ اس پر خرج کیجئے اس کی اہمیت ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے اس کی جزاک اللہ خیر ناظرین مشرف صاحب مقتصر لفظوں میں بہت کم وقت میں آپ اپنا آخری اور کوئی خاص بات ناظرین کے لئے کہیں جی ہمارے ناظرین میں سے وہ دردمند اور متحرک حضرات جو کسی میڈیا کے سرپرستیں میڈیا چلا رہے ہیں سب سے پہلے میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ وہ میڈیا میں جو بھی آپ پلیٹ فارم ہیں اپنے پلیٹ فارم سے آپ فرقے کی بجائے اسلام کو فروق دینے کی کوشش کریں فرقے سے اوپر اٹھ کر اسلام کی باتیں پہنچائیں میری نظر میں ہندوستان میں جتنے بھی چینل بند ہو رہے ہیں اس کے پیچھے بہت اہم وجہ یہ ہے کہ ایک فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ فلا فرقے کا چینل ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ فلا فرقے کا فروق دینے کا چینل ہے وہ فرقہ سمجھتا ہے کہ وہ فلا فرقے کا فروق دینے کا چینل ہے یہی وجہ ہے کہ ایک دوسری کا سپورٹ نہیں مل پاتا ہے اور وہ چینل بدن ہو جاتا ہے لہٰذا جو لوگ میڈیا چلا رہے ہیں ان سے میرے درخواست ہیں کہ اپنے کسی بھی طرح سے اپنے میڈیا کے ذریعے سے فرقے کی بات ہرگز نہ آنی پائے بلکہ اس میں صرف اور صرف اسلام کی بات کو رکھنی چاہیے اس کے بعد میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ جو چینل اسلام کی بات کر رہی ہے اور جس میں اسلام کی بات کو پھیلائی جا رہی ہے اس میں آپ کے تہذیب کو آپ کی بات کو دوسرے طور پہنچائی جا رہی ہے اور اس میں کوئی فرقہ ورہ رہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے تو ایسے چینل کو مکمل طور پہ آپ سپورٹ کیجئے آپ جس طرح بھی ہو سکے آپ سپورٹ کریں ہمارا احباب نے کہا کہ آپ اگر پیسے سے سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات کو دوسرے طور بتانا یہ بھی ایک صدقہ ہے لہٰذا آپ ہمارے جو چینل ہیں مثال کے طور پر آپ کا آئی پلس ٹی وی چینل ہیں میں نے ان کے بعض ویڈیوز دیکھے ہیں اور میں ان سے مکمل طور متفق ہوں کیونکہ اس کے جتنے بھی ویڈیوز میں نے دیکھے ہیں یہ اسلام کی بات کرتی ہے یہ چینل کسی فرقے کی بات ہرگز نہیں کرتی ہے لہٰذا اس کو مکمل طور پر آپ سپورٹ کریں اسے فیلائیں اسے دوسرے طور پر شیئر کریں آپ اس طرح کے ویوز بڑھیں اور اس طرح ریٹنگ بڑھ کر کے اس کو تقوی پہنچائیں جزاکم اللہ خیر ناظرینِ گرامی میڈیا اور مسلمان اس موضوع پر بڑی مفید اور معلوماتی گفتگو ہمارے علمائے کرام نے کی پوری گفتگو کا لبے لباب یہ ہے کہ میڈیا موجودہ دور میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کے بڑے دور رس اثرات ہیں سماج اور معاشرے پر اسلام مخالف میڈیا اسلام کے بارے میں شکوک و شبات پھیل آ رہا ہے پورا محاذ بنائے ہوئے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کی اسلام کی غلط شبیح دنیا کے اندر پیش کرنے کی لیکن بدقسمتی سے اس قوم کے پاس اپنا کوئی طاقتور میڈیا نہیں ہے اپنا کوئی معصر میڈیا نہیں ہے جو اسی پلیٹ فارم سے ان کے شبہات اور ان کے اترازات کا جواب دے سکے یہ بہت بڑا علمیا ہے آج ہماری قوم کا کونسا کام نہیں ہوتا ہے ہر کام تو ہمارا ہو جاتا ہے ہر کام کے لیے ہمارے پاس پیسے فرام ہوتے ہیں لیکن ایک طاقتور میڈیا جو اسلام کی پودیشن کو مضبوط کرے جو اسلام کا ایک دعوتی محاذ بنائے اس میڈیا کے لیے کیون ہی ہم کوشش کرتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم باطل کے مقابلے کے لیے اسی مقام پر آ کر کے اس کے روبرو ہوں اس کا سامنا کریں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم میڈیا قائم کریں ہماری قوم میں جو لوگ یہ قدم اٹھا چکے ہیں جو لوگ اپنا سفر شروع کر چکے ہیں ضرورت ہے کہ ہم ان کی بھرپور مدد کریں اور ایسا ان کا تاؤن کریں کہ فیسے کے بغیر اور سرمایے کے بغیر ان کا کام رکھنے نہ پائے تب ہی ہم ایک طاقتور میڈیا کے ساتھ باطل کا جواب دے سکیں گے انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا ناظرین کرام انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں امید کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کے دوسرے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ آئی پلس ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور آپ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور ہاں آئی پلس ٹی وی اس طرح کے دوسرے مفید اور معلوماتی ویڈیوز بنا سکے تیار کر سکے اور اس کا فیض امت کو پہنچا سکے اس کے لیے آپ آئی پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں تاؤن کریں جزاکم اللہ خیر آپ اپنا خیال رکھیں میرے نئے خواہشات آپ کے ساتھ ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی